میری زندگی میں اب تک جو سب سے برا واقعہ پیش آیا وہ سیر سیراج والا تھا اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس سے بھی بری صورتحال کا شکار ہونے والا ہوں وہ سب کچھ ہو گیا تھا جس کے اندیشے اب تک میرے ذہن میں کلبل آتے رہے تھے اور اس پر متضاد یہ کہ عمران جو ان سارے حالات کا ذمہ دار تھا اور جس کی وجہ سے میں اس مشکل ترین سیچویشن میں پھنسا تھا وہ بھی میرے ساتھ نہیں تھا ان لمحوں میں مجھے اس پر بہت تیش آیا اس کی وہ دلیری اور جلرت بھی قابل نفرت شہ محسوس ہوئی جس کا میں اب تک مہتر افراد تھا گاڑی پوری رفتار سے میرے پیچھے آ رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں گاڑی کسی پلیس ٹیشن میں غصا دوں یا پھر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں بہت سے لوگ موجود ہوں وہاں جا کر دعائی مچاؤں کہ میری مدد کی جائے یا پھر کئی خیالات برک رفتاری سے ذہن میں آ اور جا رہے تھے مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا پھر سوچا کہ عمران سے سیل فون پر رابطہ کروں جیب پر ہاتھ مارا تو جیب خالی تھی پتلون کی جیبیں بھی خالی تھی فون موجود ہی نہیں تھا اور اگر ہوتا بھی تو شاید اس صورتحال میں میں گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ نمبر ڈائل نہ کر سکتا ہے پیچھے آنے والی گاڑی اب بہت قریب آگئی تھی میں نے مڑ کر دیکھا پیچھے آنے والی کار بھی سوزوک کی مہران تھی اس میں وہی چادر پوش شخص نظر آیا جو گلی میں ٹہل رہا تھا خوف کے باوجود میرے اندر تھوڑا تھوڑا تیش بھی جمع ہرائے تھا جی چاہا کہ پیچھے آنے والی گاڑی کو سائیڈ مار کر سڑک سے اتارنے کی کوشش کرو یہی وقت تھا جب ایک موڈ پر میری گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا گو کے سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی مگر جھٹکا شدید تھا گاڑی سائیڈ کے پختہ کنارے سے ٹکرائی تھی مجھے جو آخری احساس ہوا وہ یہ تھا کہ گاڑی الٹ رہی ہے اور میرا دائیاں کندہ کھڑکی سے ٹکرائے ہے اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا ایک گہرا اندھیرہ تھا جس نے ہر طرف سے مجھے ڈھانپ لیا تھا اس اندھیرے میں چنگالیاں سے چھوٹ گئیں دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے سامنے کمرے کی سفیر ڈیزائن دار چھت دکھائی دے رہی تھی میں کسی بستر پر چیت لیٹا تھا میرا سر درد سے پھٹا جراہا تھا میں نے اٹنے کی کوشش کی کسی نے مجھے اٹنے سے روک دیا لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھا تب مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ میں ایک سنگل بیٹ کے ساتھ بنا ہوا ہوں میرے جسم کی گرد نائلون کی زرد رسی نظر آ رہی تھی میرے جسم پر وہی لباس تھا جو میں نے ایکسیڈنٹ سے پہلے پہنا ہوا تھا میرا دائیاں کندہ اور بازو اریان تھا یہاں سے کمیز پھار دی گئی تھی کاندے اور بازو پر سے جلد بہت بری طرح چھلی ہوئی تھی ان زخموں پر کوئی مرہم لگایا گیا تھا گھڑی پانچ بجے کا وقت بتا رہی تھی اور کھڑکیوں سے باہر دھوپ کے آثار تھے مجھے اندازہ ہوا کہ میں سولہ سترہ گھنٹے بعد میں ہوش میں آیا ہوں یہ ایک متوسط درجے کا گھر تھا سائٹ ٹیبل پر چند دبائیں اور انجیکشن وغیرہ رکھے ہوئے تھے کوئی ہے میں نے پکار کر کہا میرا گرہ بالکل خوشک تھا ایک جمعہ سال عورت اندر آئی وہ آمس لباس میں تھی اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو اس کا دودھ پیرایا تھا اندر داخل ہوتے ہوتے عورت نے خود کو بچے سے پیچھے کیا وہ شکل سے شریف نظر نہیں آتی تھی جیسے کہ بعد میں پتا چلا اس کا نام تابندہ تھا اور وہ بازاری عورت تھی کی گل لے اس نے بے خوف لہجے میں پوچھا میں کہاں ہوں مجھے یہاں کون لائے ہے مجھے باندھا کیوں جایا ہے ان ساری باتوں کے جواب تو میرا بندہ ہی آ کر دے سکتا ہے بس وہ آنے ہی والا ہے باقی تو نے کوئی پانی شانی پینا ہو تو مجھ کو بتا میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر رسی کی بندشیں بڑی مضبورت تھی کئی جگہ پر رسی میرے جسم کے اندر بھوس رہی تھی میرا قصور کیا ہے میں نے فنسی فنسی آواز میں پوچھا تیرے قصوروں کا بھی میرے بندے کو ہی پتا ہے مجھے تو بس ایک بات بتائی ہے انہوں نے تو گاڑیاں شاڑیاں چوری کرتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم کون چوری کرتا ہے گاڑیاں پولیس جب چتر مارے گی نا تو سب کچھ بتاؤ گے تم ویسے شکل سے تو بھلے مانس لگتے ہو پتلون بھی پہنی ہوئی ہے عام بندہ دیکھیں تو یقین نہ کرے کہ تو چور ہے میرا سر پہلے ہی بری طرح جکرا رہا تھا اس عورت کی باتوں سے بلکل ہی گھومنے لگے میں نے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر پانی مانگا وہ پانی لینے چلی گی میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو رسی کی بندشوں کے اندر ہی ہلا جلا کر دیکھا وہ ہل رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ ہڑیاں سلامت ہیں بس کندے بازو اور گردن میں شدید جلن ہو رہی تھی یہ رگڑ کی چھوٹے تھے کل رات والے سارے مناظر میری دگاہوں میں گھومنے لگے میں نے ایک موڑ پر صدو کی ڈبے کو تیزی سے بائیں طرف کاتا تھا پھر جھٹکا لگا تھا اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا وہ پانی لے آئی اور تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے پلایا اس کے جسم سے پرسینے کی بوہ رہی تھی اتنے میں کمرے سے باہر اس کا بچہ رونے لگا اس نے محتاط نظروں سے میری رسی کی بندشیں چکی اور باہر چلی گئی سنو میری بات سنو میں اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا تکلیف اور شدید پریشانی کے باوجود میرے ذہن پر غنودگی اچھا رہی تھی شاید یہ مجھے دی جانے والی دماؤں کا اثر تھا میں نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا میں کہاں ہوں مجھے یہاں باندھنے والے لوگ کون ہیں عمران اور اقبال کو میرے حالات کا علم ہوا ہے یا نہیں اگر مجھے شیرے وغیرہ نہیں یہاں تک پہنچایا ہے تو پھر ابھی تک کوئی شناسہ صورت کیوں دکھائی نہیں دی میں اردگرد کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا غالبن یہ گھر کسی گنجان آبادی میں نہیں تھا ہاں اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ یہ شہری لاکہ ہی ہے کچھ فاصلے سے والز آئس کریم والے سائیکل سوار کا میوزک سنائی دیا اس بیجا شور پر کسی گھتے نے آئس کریم والے کو ڈانٹ پلائی اور پھر خاموشی چھا گئی میرے سر کے چکروں میں اضافہ ہوتا گیا آنکھوں کے سامنے دھندلا ہڑ چھانے لگی مجھ پر ایک بار پھر شدید غنودگی کا غلبہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سارا جسم آگ میں پھینکا جا رہا ہے اگلا کافی سارا وقت عجیب بے ہوشی یا غشی کی قیفیت میں گزرا مجھے بس یہ احساس تھا کہ میں اسی کمرے میں موجود ہوں میرے بدن کے کچھ حصوں پر نائلون کی رسی بری طرح چھپ رہی تھی میرے اردگیرد کچھ لوگ موجود تھے وہ کمرے میں آتے اور جاتے ہیں ان میں ایک بہت بھاری آواز والا شخص بھی تھا میں نے نیم بے ہوشی کے عالم میں اس بھاری آواز والے شخص سے کچھ کہا بھی کیا کہا یہ خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا پھر شاید میں نے اپنی والدہ کو بکارا فرہ کو آواز دی اس کے بعد مجھے بازو پر سوئی کی جبن محسوس ہوئی مجھے احساس ہوا کہ مجھے انجیکشن لگایا جا رہا ہے مجھے شاید بہت تیز بخار ہو چکا تھا کسی نے میرا سر بھی گو دیا میں نے زور لگا کر رسیاں توڑنے کی کوشش کی میں نے کسی کو گالی دی تب مجھے لگا کہ میں ایک بار پھر کسی گہرے تاریخ کوئے میں اترتا جا رہا ہوں اس پر خوف تاریخی میں اندیشوں کے دیو چنگھاڑ رہے تھے مجھے اندر سے بری طرح توڑ پھوڑ رہے تھے میں پتہ نہیں کہ کب تک اس کوئے کی گہرائی میں زماؤ مکا کی قید سے آزاد پڑھا رہا ہے تب ایک بار پھر میرے ہوا سے خمسہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیانی خلا میں چکرانے لگے یہ شاید دن کا وقت تھا آنکھوں کی بند پلکوں پر سرخ روشنی پڑھ رہی تھی تب اس روشنی میں سے میری بے باگ کزن آرسہ گسرا پانمدار ہوا وہ اپنی جوپن بری اداوں سے مجھے رجانے کی کوشش کر رہی تھی کہہ رہی تھے تم اس دن گیارہ بجے آئے کیوں نہیں تھے تم آ جاتے تو میں تمہیں زندگی کا مفہوم سمجھا دیتی تمہیں سر سے پاؤں تک سیراب کر دیتی میں نے اسے سخت ڈانٹ پلائی میں نے کہا کہ تم دھوکے باز ہو تم مجھے بے وقوع بنا رہی ہو تم سروت کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو میں نے تمہاری وہ ساری باتیں سنی تھی جو تم اپنی کسی سہیلی سے کہہ رہی تھی میں لانت بھیجتا ہوں تمہارے کردار پر وہ ایک دم اوجل ہو گئی میں نے اپنی پیاری بہن فراہ کو دیکھا اس کی انکوں میں آنسو تھے یہ کیا ہوا بھائی آپ قاتل تو نہیں ہو سکتے آپ تو میرے بھائی ہیں اس کی آواز میرے کانوں سے ٹک رہی میں نے اسے سینے سے لگا لیا نہیں میری بہن میں نے کچھ نہیں کیا میں بے قصور ہوں میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں ان دونوں کے ساتھ تھا فراہ نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اپنے بھائی پر آنچ نہیں آنے دوں گی تب ایک دم میں ہڑپا کے ایک ہندرات پہنچ گیا وہاں گرمہ کی ایک نہایت گرمو سنسان دوپہل تھی دھول اڑ رہی تھی بگولے چکرا رہے تھے میرے ہاتھ میں سروت کا ہاتھ تھا ہم بھاگ رہے تھے جائے پناہ تلاش کر رہے تھے گہرے ساملے چہروں اور سرخ آنکھوں والے کچھ قدیم لوگ ہمارے پیچھے تھے پیاز سے میری جسم میں درادے پڑ رہی تھے میری زبان خوشک چمڑے کا ٹکڑا ہو کر رہ گئی تھی میرے گلے میں زہریلے کانٹے چپ رہے تھے پھر میرے کانوں سے وہی بھاری آواز ٹکرائی جو اس بہوشی اور نیم بہوشی میں گاہے بگاہے میری سماعت میں داخل ہوتی تھی یہ بھاری آواز کرخت لہجے میں کہہ رہی تھی موں کھول موں کھول میں نے لبوں کو حرکت دی تھنڈا پانی آوے حیات کی طرح میرے ہونٹوں دانتوں اور زبان سے ٹکرائے پھر گلے کے زہریلے کانٹوں کو اپنی تھنڈک سے ڈھاپنے لگا لگتا ہے کہ ہوش میں آ رہا ہے نسوانی آواز میری کانوں میں پڑی شاید یہ وہی عورت تھی جس کے سینے سے میں نے شیرخوار بچے کو چمٹے دیکھا تھا غنودگی اور بیداری کے ریلے سے آتے رہے پھر میری بے ہوشی شاید نین میں بدل گئی میں اپنی ارد گردے دیکھنے کے قابل ہوا تو کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی وال کلاک کی سنیاں نو بجے کا وقت بتا رہی تھی میرے بازو پر گلوکوز کی ڈریپ لگی ہوئی تھی بڑی سوسط رفتاری سے ایک ایک کترہ گردہ تھا میرے گرد رہسیوں کی مضبوط بندشیں بدستور موجود تھی صرف وہ بازو آزاد تھا جس پر انجیکشن وغیرہ دینے کے لیے کینولا لگایا گیا تھا میں نے کسی کو پکاننے کے لیے موں کھولا لیکن پھر تھٹک گیا مجھے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی مدب آواز آ رہی تھی یقینا یہ وہی توائف نوہ عورت تھی جس سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی تھی وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی غالباً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں یا نین بے ہوشی کے عالم میں ہوں لگتا تھا دوسری طرف پہلے تیرا کرجہ اتارتی نہیں نہیں تیرے سر کی قسم میں تجھ سے بھلا جھوٹ بول سکتی ہوں نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ عبادی میں سب سے کھاتا پیتا گھر وہی تھا پر اندر سے کچھ ملا نہیں اوپر سے وہ گڑی والا مسئلہ ہو گیا ہاں ہاں رشید ماجو اور کالا اندر دوڑے ہوئے تھے گلجار اور زیرہ باہر پہرہ دے رہے تھے وہ خبیش شاید چھت پر تھا اس نے اوپر سے ہی دیکھ لیا کہ گھر میں لوگ وڑائے ہیں اس نے ساتھ والی چھت پر چھال ماری اور وہاں سے باہر سڑک پر آ گیا اب دیکھو اللہ کی مرجی وہ رشید والی گڑی میں ہی وڑ گیا گڑی کے چابی بھی گڑی کے اندر ہی تھی اس نے سٹارٹ کی اور گڑی توڑ دی یعنی چلا دی گلجار اور زیرے نے جب دیکھا کہ اپنی ہی گڑی حد سے نکلنے لگی ہے تو دوسری گڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے دوڑے بتی والے چوک سے تھوڑا پیچھے بڑی بھاگیچی کے پاس اس خبیش نے گڑی الٹا دی اس کے سر اور مونڈے پر سخت چوٹے آئی ہیں گلجار اور زیرے کے دماغ نے ٹھیک کام کیا انہوں نے اپنی گڑی روک دی اور دو چار رہگیروں کے ساتھ مل کر اس خبیش کو اپنی گڑی میں ڈال لیا لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ اسے حسابتال لے کر جا رہی ہیں وہ اسے یہاں لے آئے دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تابندہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا رشیدے اور ماجو کا کیا بننا ہے جب انہوں نے اندر سے دیکھا کہ اپنی دونوں گڑیوں نے ایک دم آگے پیچھے دول لگا دی ہے تو وہ ڈر گئے انہوں نے سمجھا کہ کوئی خطرہ ہو گیا ہے وہ بھی گھر سے نکل کر پیشلی آبادی کی طرف بھج گئے تابندہ قریباً دس منٹ مزید باتیں کرتے رہی اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں ان میں سے رشید رام کا بندہ اس عورت کا رسمی یا اصلی خامد ہے باقی اس کے رسمی دیور بنے ہوئے ہیں اس چرب زبان عورت کے ایسی نوے فیصد باتیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں ان باتوں سے مجھ پر ایک حیران کن انکشاف ہوا اور وہ انکشاف یہ تھا کہ میں ایک شدید غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں اس رات ہمارے گھر میں گھسنے والے بندے صرف اور صرف واردہ آتی تھے ان کا میڈم سفورہ یا سیر سراج وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی ان میں شیرہ یا بختیار وغیرہ شامل تھے مجھے اپنی دل و دماغ میں درد کی ایٹے سے محسوس ہوئیں اس کا مطلب تھا کہ یہ صرف میرے اندرونی اندیشے تھے جنہوں نے مجھے حالات کی ایک بالکل غلط تصویر دکھائی اور میں ان وارداتیوں کو میڈم کے ہر کارے سمجھ کر انداد اندواہ سے بھاگ نکلا دوسرا غلط کی تفاق یہ ہوا کہ میں نے موقع سے بھاگنے کے لیے انہیں وارداتیوں کے گاڑی استعمال کر لی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کا پیچھا تو کرنا ہی تھا ان کے پاس قبر کے طور پر دوسری گاڑی بھی موجود تھی وہ اس پر میرے پیچھے آئے اور نتیجے کے طور پر میں یہاں زخمی حالت میں اس چار دیواری میں آپ پھنسا مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا یہ سب کچھ اس طرح سے کیوں ہوا کیوں میں نے اس سارے معاملے کو میڈم سفورہ اور نادیا بغیرہ سے نتیج کر دیا اگر میں کچھ شور بھی نہ کرتا بس پڑوسی زاہد حسین کو بتا دیتا اور وہ شور مچا کر محلے بالوں کو جگہ دیتا تو وارداتیوں نے راہے فرار اختیار کر لینی تھی اور ممکن تھا کہ ان میں سے ایک دو پکڑے بھی جاتے مگر میری شدید غلط فہمی اور جلدوازی کی وجہ سے صورتحال کیا سے کیا ہو گئی تھی وہ مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے میں نے کمرے میں ایک شخص کو عمران کی جیکٹ کا معنیہ کرتے دیکھا تھا اور میرے دماغ میں اس کی سوا اور کچھ ہی نہیں تھا کہ یہ میڈم سفورہ کے لوگ ہیں اور انہیں نادیا کے زخمی ہونے کی اصل وجوہات معلوم ہو چکی ہیں تو عمران ٹھیک ہی کہتا تھا میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی اندرونی ناتوانائیوں کے سبب حالات کا بدترین پہلو دیکھتے ہیں دنیا جہاں کے اندیش انتائی برکرفتاری سے ان کی دماغ میں داخل ہوتے رہتے ہیں تاب اندہ سیل فون پر اپنی گفتگو ختم کر کے میرے والے کمرے میں چلی آئی کچھ دیر تک ایک علماری میں سے کچھ تلاش کرتی رہی میں آنکھیں بند کیے بے سوٹ پڑھا رہا وہ میری طرف ہائی اور میرے پاؤں کے اگوٹھے کو ہلا کر بولی کوئی اڑ جا اب کب تک مردے کی طرح بے سوٹ پڑھا رہے گا جو چند تُو نے چڑھانا تھا وہ تو چڑھا دیا میں نے کچھ مساکر آنکھیں کھول دی وہ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی پانی پیے گا اس نے پوچھا میں نے نفی میں سر ہلا دیا شاید گلوکوز کی وجہ سے پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ پی لے پھر تو شاید تیری قربانی ہی ہو جانی ہے وہ کھڑکی کا پردہ درست کرتے ہوئے بولی اس کا رخ دوسری طرف تھا پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی وہ میری طرف موری تو میں سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا ایسے کیا دیدے پاڑ پاڑ کر دیکھ رہا ہے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی تُو نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاڑی ماری ہے لگتا ہے کہ تجھے اور تیرے یاروں کو کسی پیر فقیر کی بددعا لگ گئی ہے پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو میں نے نہایت نحیف آواز میں کہا اپنی آواز خود مجھے بھی اجنبی لگ رہی تھی وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی دوسر شکل سے تو بڑا لکھا لگتا ہے پھر تو ایسے خطرناک لوگوں کے چکر میں کیسے پڑ گیا کون لوگ میں کراہا وہی جن کے تو نام لے رہا تھا عمران اور پتہ نہیں دوجہ نام کیا تھا کمال کے اقبال میں چکر آ گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کب بھی ان کے نام لیا ہیں اچانک مجھے لگا کہ شاید میں بخار کی بے ہوشی میں کچھ بڑھ بڑھاتا رہا ہوں تابندہ نامی عورت بدستور مجھے ترہم آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی مجھے لگا جیسے میں پانسی کا مجرم ہوں اور مجھے پانسی گارڈ کی طرف لے جایا جانے لگا ہے یا پھر میں ایک جہاں طلب مریض ہوں اور کسی ایسے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرف روانہ ہونے والا ہوں جس سے میرے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں تابندہ کے دیکھنے کے انداز نے مجھے انجان خوف میں مبتلا کر دیا اگلے دو چار منٹ میں میرے اور تابندہ کے درمیان جو بات ہوئی اس نے مجھ پر ایک اور لرزہ خیز انکشاف کیا اور یہ انکشاف یہ تھا کہ میں شدید بخار کے دوران میں بڑھ بڑھاتا رہا ہوں میں نے بہت سارا حیزان بولا ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں بشامل ہیں جو مجھے ہرگز ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی بھری جسم کے ہر مسام میں سے پسینہ بہ نکلا مجھے محسوس ہوا شاید میں پھر بے ہوش ہو جاؤں گا تابندہ کی آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی وہ گمبیر آواز میں کہہ رہی تھی تیرے بخار کی بے ہوشی نے تیرے بہت سے پردے کھول دیا ہیں تُو نے لال کوٹھیوں کی بات کی ہے اور کسی وڈی میڈم کی بات کی ہے تُو نے کس میں کھائی ہے کہ تُو نے چھوٹی میڈم کو گولی نہیں ماری تُو نے اس کا اجام اپنے یار عمران پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ تجھے بھی اس گل کا پتہ بعد میں چلا تھا بس اسی طرح کی بکواس کی ہے تُو نے لگتا ہے کہ تُو نے رشید اور اس کے یاروں کو لال کوٹھیوں والے سمجھا ہے انہیں دیکھ کر تُو جس طرح گھر سے نکلا ہے اور بھاگا ہے اس سے بھی یہ شک پکا ہو گیا ہے کہ تُو نے اور تیرے یاروں نے ضرور کوئی کارنامہ کیا ہوگا اور کیا پتہ قتل شتل ہی کر دیا ہو میرا سر چکرانے لگا یہ عورت کیا کہہ رہی تھی کیا میں واقعی یہ سب کچھ اپنی زبان سے کہہ چکا تھا میرا دل چاہا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور پھر کبھی ہوش میں نہ ہوں شاید اس لیے کچھ دیر پہلے اس تابندہ نام کی عورت نے کہا تھا کہ جو چند تُو نے چڑھانا تھا وہ چڑھا دیا ہے تابندہ کی دل دہلا دینے والی آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی لگتا ہے کہ تیرے بیڑے نصیبوں پر ٹھپا لگیا ہے جو کچھ تُو نے بخار کی حالت میں کہا ہے اس پر شاید میرا بندہ اور اس کا یار غور نہ کرتے پر میرے بندے رشیدے کے یاروں میں سے گلجار اس چھوٹی وڈی میڈم کو جانتا ہے جس کی تُو نے بات کی ہے اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں سے ایک میڈم کو گولی لگی ہے اور وہ اسبتال میں پڑی ہے اب سمجھ لے کہ تیری کتنی بھیڑی کمبختی آنے والی ہے وہ مجھے ڈرہ رہی تھی اس کے انداز میں تھوڑا تھوڑا ترست تھا اور تھوڑا تھوڑا مزہ بھی میں نے خوشکونٹوں پر زبان پھیری وہ بولی ویسی عمران اور کمال کون ہے اور اب کہاں ہے وہ اقبال کو کمال کہہ رہی تھی مجھے کچھ نہیں پتا میں نے نفی میں سر ہیلا ہے سارو اور گردن کے پچھلے حصے میں شدید تیسے اٹھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں سے جلد بری طرح چلی ہوئی ہے دیکھ ابھی تھوڑی دیر میں سارا پتہ تو چل ہی جانا ہے اگر تو اپنے موں سے بتا دے گا تو شاید تیری کچھ بچت ہو جائے اسی دوران میں کسی ساتھ والے کمرے سے دم کی آواز اور پھر ایک بچے نے ایک بارگی رونا چلانا شروع کر دیا یقیناً یہ تابندہ کا بچہ ہی تھا وہ نیند میں بیٹ پر سے نیچے پکے فرش پر گر گیا تھا ہائے میں مری تابندہ نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بچے کی طرف چلی گئی اس کی گوت سے موبائل اور ایک تڑا مڑا سا کاغذ نیچے دری پر گر پڑا لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلا یہ وہی موبائل تھا جس پر وہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنی کسی سہیلی سے بے تکان باتے کر رہی تھی بچے کو شاید زیادہ چوڑ لگی تھی وہ پورے زور سے چلاتا جا رہا تھا ہائے میں مر گئی سارا ہوت پاڑ گیا ہے اس کی مدم آواز سنائی دی پھر وہ بچے کو لے کر برامدے کی طرف چلی گئی غالباً وہ اس کا خون بند کرنے کے چکر میں تھی میری نظر نیچے دری پر پڑے سیلفون کی طرف گئی میرا ایک بازو رسی کے برہم بندشوں سے آزاد تھا اگر میں کوشش کرتا تو میں اپنا ہاتھ اس سیلفون تک پہنچا سکتا تھا میں جانتا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے میں نے اپنے ہواس مجتمع کیے اور زور لگا کر اپنا ہاتھ نیچے دری تک پہنچانے کی کوشش کی ہاتھ موبائل تک تو نہیں پہنچا تاہم مڑا توڑا کاغذ ہاتھ میں آ گیا میں نے سینے پر رکھ کر اسے کھولا یہ شاید کوئی فون بلت تھا میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ موبائل فون کے لیے کوشش کرنے لگا بندشیں بڑی سخت تھی جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک کوئی گیرہ بھی نظر نہیں آتی تھی میں نے پوری طاقہ لگا کر جسم کو دائیں بائیں ہیلایا اور رسی کے بل ذرا ڈھیلے کرنے کی کوشش کی اس میں بہت تھوڑی کامیابی حاصل ہوئی ایک دفعہ میں اپنا بازو فون سیٹ تک پہنچانے میں ایک کامیاب ہو گیا فون سیٹ میری دو انگلیوں کے درمیان آ گیا اس جان توڑ کوشش میں میری گردن اور کاندے کے زخنوں پر جیسے قیامت گزر گئی برامدے کی طرف سے جو آوازیں آ رہی تھی ان سے پتا چلتا تھا کہ تابندہ بچے کا مو وغیرہ دھونے میں مصروف ہے وہ مسلسل شور مچا رہا تھا میں نے دھڑکتے دل اور لرسی ہاتھوں سے موبائل پر عمران کا نمبر پریس کیا موبائل کانسل لگا ہے دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی عمران کی آواز آئی ہیلو کون عمران میں تابش بول رہا ہوں میں نے تیز سرگوشی کی تابش کہاں ہو تم تم نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم خیریت سے تو ہونا عمران میں خیریت سے نہیں ہوں اور یہاں میرے پاس وقت بہت کم ہے یار مجھے کچھ لوگ اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں مجھے رسیوں سے باندھا گیا ہے میرے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے کون لوگ ہیں عمران کے لہجے میں یک لخت شدید فکر مندی آئی مجھے کچھ معلوم نہیں ان کے نام رشیز جیرا اور گلجار وغیرہ ہیں ایک بازاری اور تابندہ بھی ان کے ساتھ ہے یہ کوئی عام سی رائش یہ آبادی لگتی ہے کچھ تھوڑا بہت اندازہ بھی نہیں کہ کون سی جگہ ہے اچانک میرا دھیان اس فون بل کی طرف چلا گیا جو زمین سے اٹھایا تھا میں نے جلدی جلدی بل کھول کر دیکھا اور عمران کو بتایا کہ مجھے ایک فون بل ملا ہے اس پر مختصر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اب معلوم نہیں کہ یہ یہاں کا ایڈریس ہے یا کسی اور جگہ کا تم ایڈریس بتاؤ عمران تیزی سے بولا مستری بشیر مکان نمبر اٹھارہ لالہ زار سکیم نظامی روڑ ساتھ ہی میں نے فون نمبر بھی لکھوا دیا وہاں اس وقت تمہارے آس پاس کتنے لوگ ہیں میرا مطلب ہے کہ اس چار دیواری میں ابھی تو صرف ایک عورت اور اس کا بچہ ہے کچھ دیر بعد کا پتہ نہیں میں نے سرگوشی کی تم بے فکر رہو میں پہنچ رہا ہوں ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں